جی اس وقت پہ ہم تینوں یہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آصف خان اور واسد حبیب اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ایڈیا میچ کے حوالے سے ایک بڑا میچ بڑا مقابلہ ایشیا کپ میں اور شدت سے انتظار ہے سب لوگوں کو اس مقابلے کا شاہدین کو بھی اور کھلاریوں کو بھی اگرچہ کہ آج کپٹان سفراد ایمن نے یہ کہا کہ وہ اس میچ کو بھی ایک عام میچ کی طرح لے رہے ہیں اور چیمپیس ٹراپی میں ہم جو جیتے ہیں اس کا وہ ماضی کا حصہ ہو گیا اور اب آنے والے دنوں میں نئے چیلنجز ہیں نئی کنڈیشن ہیں اور ایک نیا وینیو ہے تو ہم اس لحاظ سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر اب بات کریں گے آصف ہی کیا کہتے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں کس ٹیم کو ایڈوانٹیج آسل ہے ایڈوانٹیج کسی ٹیم کو آسل نہیں ہے بہت ترپک ہو گیا جواب جیمپیس ٹراپی جیتے تھے اگر اس مومنٹم کو لے کر آپ آگے جائیں گے تو آپ میچ میں براوری کی سدا پر نہیں ہوتا گے آپ کے ذہن میں بھی یہ کہیں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ٹیم سے مقالب ٹیم سے ہم بہتر ہیں آپ براوری کی سدا پر جائیں گے ٹھیک ہے پبلک انٹریکشن جہاں ہوتا ہے کپتان کا یا کناڑی ہوگا تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں یا کرنی بھی چاہیے ان کو کہ ہم مقالب ٹیم سے بہتر ہیں لیکن میدان میں ہر دن ایک نیا آنکھ ہوتا ہے جو کلکٹ کا کھیل ہو یا کوئی بھی کھیل ہو آپ کی ایک فتح یا ایک شکست کے بعد ایک بلکل نیا آسائنمنٹ آتا سامنگا تو میرے خلال سے اچھا مقابلہ ہونا چاہیے اور دونوں ٹیم بلکل برابر ہیں پاکستان کی بولنگ اچھی ہے تو انڈیا کی بیٹنگ بڑی مضبوط ہے کیونکہ براٹ کو نہیں شامل نہیں ہے لیکن ان کے کچھ نئے کر کے ایسے آئے ہیں جو بہت اچھی بیٹنگ کرتے آرہے ہیں پیچھے ان کو اچھی پریکٹس ملی گئے یہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ بھارت کی ٹیم بہتر پریکٹس کر کے آرہی ہے انگلینڈ میں کھیلی ہے مختلف مشکل کنڈیشنز میں ایک لمبہ دورہ کر کے آئی ہے اور دوسرے طرف پاکستان کی ٹیم اس لیے فرمی پڑے گا کیونکہ وہ خود گرم موسم کے آرہی ہے بھارت کی ٹیم ہے تو اس لیے ان کو اندازہ ہے کہ کس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں پاکستان کی تیاری اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے جن ملکوں کے خلاف کھیلا ہے وہ بلیسپت بھارت کے مخالف ٹیم میں رہی ہیں ان سے کم دور ہو تو اس حساب سے پاکستان کی تیاری میں یہ نہیں کہوں گا کہ کم تر ہے لیکن اس چیز کو متن نظر ضرور کریں آپ اپر ہینڈ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا ہے وہ اچھا کھیلے گا آپ کو اس طرح کے بڑے میچز میں ایک چیز اضافی ہوتی ہے دباؤں جو ہوتا ہے کسی اور ٹیم کے غلاب آپ کو یہ دباؤں نہیں کلے گا جو بھارت کے غلاب کلے گا بیکٹ کراؤ میں آپ شاہر یو اے میں بیکٹ آنس کے سامنے تو آپ کھیلے نہیں ہی دو اے میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ میں کھیلے کا زیادہ تجربہ ہے بنسبت انڈیا کے دیکھیں یہ چیزیں اب جس طرح سے پرکٹ ہو رہی ہیں اب اتنا انیلیسز ہوتا ہے اب اتنی چیزیں سامنے رڑ دیتا ہے ایک انیلیسٹ آپ کے سامنے کہ آپ کو چیز کافی حد تک آپ کابو پا لیتے ہیں ان چیزوں جو ایلین کنڈیشنز کہتے تھے جن کو کسی زمانے میں وہ نہیں ہے جتنا تجربہ پاکستان کو ہے اتنا ہی بھارت کو بھی اندازہ ہے میں تجربہ نہیں کہہ رہا میں اندازہ کہہ رہا ان کا بھی آج مقابلہ ہوں پا ہوں سے ہو گیا انہوں نے بھی وگٹ کو دیکھ لیا انہوں نے بھی موسم کو دیکھ لیا آپ نے بھی دیکھ لیا لیکن میں پھر کہوں گا کہ بھارت پاکستان مقابلے میں ایک اور اضافی ایک چیز آپ کے سر پر سوال ہوتی ہے جو کہ ایکسپیکٹیشنز کا بہت ہے پریشر ہے بہت اچھا کرنا ہے کہ یہ میچ اگر آپ ناکام بھی ہو جاتا ہے تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑھنا چیمپئنس ٹاپی کو یاد کریں بھارت کی کلاب پہلے میچ میں آپنا کام ہو گئے کوئی فرق نہیں پڑھنا 92 وڈ کپ میں بھارت کی کلاب آپنا کام ہو گئے کوئی فرق نہیں پڑھنا بگر گول is to win this championship تو اس چیز کو نمتنے حضر رکھیں آپ کا کم از کم بھی دو مقابلے تو بھارت سے ہونے شاید تیسرا بھی ہو تیسرا بھی ہو تیسرا بھی ہو سکتا ہے واسے آپ کیا کہتے ہیں بھارت کی ٹیم کو بیک ٹو بیک دو میچز کھیلنے ہیں پاکستان نے پہلا میں اس کھیلا تو اس کے بعد ان کو تھوڑا سا ریسٹ ملا انہوں نے اپنے آپ کو فریش کیا پریکٹس کی لیکن بھارت کی ٹیم کو اتنے گرم موسم کے اندر بیک ٹو بیک مسلسل دو دن دو میچز کھیلنے ہیں تو کیا اس سے کوئی فرق پڑھ سکتا ہے بات ہی بھی دیکھیں سرطراز حمد نے پریکس کانفرنس میں ان سے یہ سوال بھی کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب اس طرح سے دیا ہو گیا کہ معاملات یہ ہیں کہ اے سی سی ایشین کرکٹ کانسل جو ہے وہ یہ سکیجول بنا رہی ہے وہ سکیجول ہم نے نہیں بنایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیک ٹو بیک کے میچز کھیلنے سے یقینی طور پر فٹنس کا جو میار ہے وہ ٹیسٹ ضرور ہوگا بھارت کا اور دوسری بات جو ہے ہمیشہ جیسا بھی آسف بھائی نے بھی بتایا کہ جب بھی پاکستان انڈیا کے انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں لازٹ اگر ہم دیکھیں دل پارہ میچز کو لے کر تو ایک فورا ہی ہمارے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ پاکستان بولنگ ورسس انڈیاں بیٹرز لیکن ای تنگ کہ اس بار دوبائی کی وکٹ پر معاملہ تھوڑا سا دیفرنٹ نظر آتا ہے بکوز آف دیئر اسٹریل اس بار وہ اپنے سپنرز پر ریلائے کر رہے ہیں اور جس طرح کا گرم موسم ہے اور جیسا ہم نے ارلی دو میچز میں دیکھا نہ کہ سری لنکا نے سٹرگل کیا بکو ففٹی بھی ان کے لیے غنیمت ثابت ہوئے کافی ثابت ہوئے بکوز آف دی اسپن پاور دیٹا پوزیشن ہے تو سپنرز جو اس بار قلدیر یادف اور یزویندر چہل ہیں تو چہل اور دونوں ہی رسٹ سپنرز ہیں تو آئی تینک کہ یہ بڑا کروشل بول پلے کرنے جائیں گے یہ پلیئرز اور ہم نے آج بھی دیکھا کہ ساری ٹیمز اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ جتنی بھی ہماری ہوتن میمیٹ کنڈیشنز ہیں دیکھیں ڈیو فیکٹر نہیں ہے لیکن وکٹ پہ جو ہے وہ اتنی زیادہ پیش پر بیٹ پڑتی ہے کہ اتنا ٹرائے ہو جاتا ہے سیکنڈ ٹائم آراؤنڈ کے اکر خدا نہ خاصتا پاکستان کے لیے ایک نیگٹیوٹی یہ ہے کہ اگر انڈیا نے پہلے کھیل کر تو سکسٹی تو سیونٹی پلس کیے تو دیفنیٹلی ہمیں مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے بعد اس وقت جو ینگ بیٹس مین وہ کافی اچھا کھیلتے ہوا رہے ہیں ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم رہا وہ بیٹنگ کا رہا بیٹنگ جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرتی ہے لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹنگ جو ٹاپ آٹر ہے خاص پر سے فکر زمان میں امام امام باپر آزام پھر نکی آسف علی آگیا شوہب ملک ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے تو ایک ایسی بیٹنگ لائن ہے جس کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا ہے تو اس بیٹنگ کو آپ ایڈیان بولنگ کے سامنے کے سارے دیکھیں اگر آپ بات کریں اس ایونٹ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن تو تھوڑا سا تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لاشٹ ٹائم اراؤنڈ آپ کو یاد ہو گئے پریس کانفرنس میں وہ ریکارڈ پر بلڈ تو اوپر والوں کا کام ہوتا ہے ان کو بلڈ کرنا تو اب آسف علی کی جو انکلوجن ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ فرس ٹائم ایور جو ہے آسف علی بھی اپنا سب سے بڑا پریشریز گیم کھیلنے جا رہی ہیں یقینی طور پر اس کے بعد اگر آپ فخر کی بات کرتے ہیں تو وہ دیفنیٹلی ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے بڑی ایمروبمنٹ شو کی ہے بڑا کریکٹر شو کی ہے بڑا کیلکولیٹڈ جو ہے اگریشن اب ان کی ہو گئی ہے پس جب انیشلی وہ آئے تھے آدمی کلکٹ میں تو وہ بس ایک ہی ویٹی ان کے پاس کھیلنے کی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سٹرائک روٹیشن اور دیگر چیزوں پر بھی عبور حاصل کر رہے ہیں وہ لیکن شویب ملک کو نمبر فور پر لانے سے آپ کے پاس خلا آگیا ہے دیکھیں محمد حفیظ ہوں چاہے حریص سوہیل ایک بات آپ یاد رکھی ہو گئی بھائی کہ پرابلم آپ کو یہ آیا ہے کہ شویب ملک جو ہے لاز کپلوں ویرز سے اسی رول میں ڈھلے ہوئے ہیں کہ وہ نمبر پانچ پر آتے ہیں چھوٹی اننگ بلڈ کرتے ہیں اس کے بعد اگریشن ہوتے ہیں پھر وہ پہلے سٹرائک روٹیشن پر جاتے ہیں اگر شویب ملک کا بھی ایک فٹنس کا کریکٹر کا ٹیسٹ ہونے جائے گا اگر خدا نقص پاکستان کی ارلی اور دو وکٹس گر جاتی ہیں تو اس پر مزید بات جاری رکھیں گے اور ایک سیشن اور کریں گے تو خطور تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ